بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم وعدے کے مطابق حاضر ہوں ہیر وارس شاہ اور آج کلام وارس شاہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تمام کلاسیکل جو ہمارے دوابین ہیں یا جو کلام ہیں ان میں عموماً جو ایک خاص پیٹرن کی کاپی کی جاتی تھی یعنی سب سے پہلے حمد حمد باری طالع پھر اس کے بعد نات رسول مقبول پھر منقبت یعنی جنابِ امیر علیہ السلام کی شان میں ناتی آشار اور اس کے بعد اپنے پیر جو بھی پیر ہے ان کی مدھا سرائی تو اس طرح یہ داستانے یا پرانے جو دوابین ہیں اس طرح شروع ہوتے تھے غالب کا ایک استثناء ہے کہ ان کا چونکہ دیوان جب شائع ہوا تو لیکن پہلا شعر پھر بھی حمدیہ ہی تھا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہنہر پیکر تصویر کا خیر تو ہیر بارس شاہ میں بھی حمد سے آغاز ہے تو سنیے کہ اول حمد خدا دا ذکر کیجئے عشق کیتا سو جگدہ مول میاں عشق کیتا سو جگدہ مول میاں یہ مول نہیں ہے اول حمد خدا دا ذکر کیجئے عشق کیتا سو جگدہ مول میاں پہلے آپ ہے ربنے عشق کیتا مشوق ہے نبی رسول میاں واہ تو دو دو شیر کر کے میں ہلکہ ہلکہ سمجھاتے ہوئے یا ہلکہ ہلکہ سمجھاتے ہوئے نہیں ہلکہ ہلکہ سمجھتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ اول حمد خدا دا ذکر کے سب سے پہلے اول و آخر ظاہر و باطن وہی ہے بے شک وہی ہے عشق کیتا سو جگدہ مول میاں اب یہ جگدہ مول نہیں کہ عشق کیتا سو جگدہ مول یہ ہے مول مول ہے یعنی مرکز یا جگدہ مول یعنی وہ جذبِ باہم وہ بیلنس جس پر اس کائنات کی بنا رکھی گئی جس پر اس کائنات کی بنیاد رکھی گئی وہ عشق ہے چونکہ بیرد اول حمد خدا دا ورد کیجئے اس کا ورد کیجئے یعنی اذکرونی مجھے یاد کرو و اذکر کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا یعنی جب آپ اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں تو دراصل آپ کو توفیقِ ربانی سے یہ موقع ملتا ہے اسی کی دی ہوئی توفیق سے آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو دراصل آپ جب اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی کر رہا ہوتے ہیں یہ کیجئے یہ کیجئے نہیں لیجئے کیجئے یہ وہ نہیں ہے کیجئے یہ پنجابی کا ایسا مسدر ہے کرن تو یہ اس سے ہے کیجئے جس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کیجئے یہ نہیں کہ سوالیاں یا استفہامیاں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کریں نہیں اس کا مطلب ایسا ہی کرنا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے ایسا ہی کیجئے اول حمد خدا دا ورد کیجئے عشق کیتا سجگدہ مول میاں تو عشق کیتا تو رب نے جب عشق کیا یعنی سمجھانے کے لئے ہم لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے سجگدہ مول تو دنیا کائنات کی بنا اس بات پہ رکھی کہ عشق جو ہے وہ جذب باہم ہوگا وہ باہمی تجازب کی قوت ہوگی جس پر یہ سارا نظام عالم چلے گا اور اگر یہ نہیں ہوگا تو سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا یہ پہلا شعر ہے تو ہیر سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ ذرا سمجھ لیں کہ کس قسم کی ڈاکیومنٹ کا وہ مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اول حمد خدا دا ورد کیجے عشق کیتا سو جگدہ مول میان پہلے آپ ہے رب نے عشق کیتا ماشوق ہے نبی رسول میان عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہے مرد عشق دا پلا رنجول میان سبحان اللہ پلارنجول میان کھلے تنان دے باب قلوب اندر جنہ کیتا ہے عشق قبول میان سبحان اللہ لیجئے پورا یعنی یہ چونکہ اسی طرح قطعات کی شکل میں چار چار شیروں سے آغاز ہے آگے طویل قطعات بھی ہیں لیکن یہی اس کا انداز ہے تو فرماتے ہیں وارس شاہ کہ پہلے آپ ہے رب نے عشق کیتا ماشوق ہے نبی رسول میان تو اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے میری سطح پر ایک عامی سطح پر کہ رب نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اس جہان کو پیدا کیا اور اس سے پہلے اس نے نبی آخر الزمان کو پیدا کیا تو اب آپ اس سے یہ سمجھ لیں پہلے آپ ہے رب نے عشق کیتا تو ماشوق ہے نبی رسول میان تو اللہ نے جب چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو اس نے سب سے پہلے نبی آخر الزمان جن کے بارے میں جیسے مشہور حدیث ہے کہ اولو ما خلقہ نوری سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی بس متشابہات میں سے آپ اسے سن جائے عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہے عشق جو ہے یہ آمیانہ کام نہیں ہے کمزور رستے سے آپ اس پہ جانی سکتے مرد عشق دا پلا رنجول میان پلا رنجول تو مرد عشق دا پلا رنجول میان رنجول تو آپ سمجھتے ہیں نا جو غم کھانا اور تکلیف میں رہنا تو وادشاہ کہہ رہا ہے کہ عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہے اے پیرہ فقیرہ انتے درجے دی گل لے کہ عشق کرے اور مرد عشق دا اور جو عشق کا مرد ہے جو عشق کرنے والا مرد ہے پلا وہ اچھا تب ہوگا جب وہ جتنا غمگین ہوگا وہ اتنا اچھا ہوگا اس طرح سمجھیں کہ پلا رنجول رنجول ایسا غم ہے کہ جو جاتا نہیں اور جس میں گل گل کے مر جانا ہی ٹھہری تو پرانا مضمون ہے یہ ہمارے عدب کا فارسی اردو عدب کا کہ بس کہ اب اس کے محبت میں مر جانا ہے لیکن یہاں عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے تو مرد عشق دا پلا رنجول میان کھلے تینہ دے باب قلوب اندر ان کے دلوں کے اندر باب کھل گئے نصر اس کی اگر بنائیں تو جنہ کیتا ہے عشق قبول میان کہ جنہوں نے عشق کو قبول کر لیا ان کے دل روشن ہو گئے ان کے قلوب کے اندر جہان آباد ہو گئے دنیایں کھل گئیں وہ نہ جانے کس منزل پر پہنچ گئے دوسرا ہے دوئی نات رسول مقبول والی دوئی نات رسول مقبول والی جیند حق نزولولا کیتا سبانہ دوئی نات پھر اللہ کی حمد کے بعد دوسرا جو کام ہے وہ ہے نات رسول مقبول صلات و السلام مقبول والی جیند حق نزولولا کیتا جیند حق یہ شیر ہے کہانی کو شیر میں بیان کرنا ہے بات کو شیر میں بیان کرنا ہے تو کس طرح جیند حق جن کے حق میں نزولولا کیتا وہ ایک حدیث قدسی ہے نا کہ یہ زمین و آسمہ پیدا نہ کرتے اگر لولاک کا لفظ ہے اس میں تو دوئی نات رسول تو دوسری بات رسول مقبول کی نات ہے جن کے حق میں اللہ نے انفس و آفاق اور یہ سارا عالم جن کے لئے پیدا کیا اور چونکہ نولاک والی دوئی نات رسول مقبول والی جیند حق نزولولولا کیتا خاکی آگ کے مرتبہ و دا عادتہ سب خلق دے عیب تھی باک کیتا سبحان اللہ یعنی خاکی آگ کے یہ جو ہمارے ہاں طویل پرانا بحث ہے یہ کہ نوری ہیں کہ خاکی ہیں اور اس پہ بہت زیادہ تو وارث شاہ دیکھئے کیا خوبصورت نقطہ نکال رہے ہیں کہ خاکی آگ کے مرتبہ و دا عادتہ بدا عادتہ ہے یہ یہ بڑھانے سے بھی بڑی بات ہے خاکی آگ کے مرتبہ و دا عادتہ سب خلق دے عیب تھی سبحان اللہ ظاہر ہے انبیاء معصومین ہیں یہ ہمارا بغیر کسی اختلاف کے ساری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے تو فرمایا خاکی آگ کے بنایا کے نہیں بنایا یہ نہیں بات کر رہے وہ کہہ رہے کہ یہ کہہ کے کہ چونکہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور یہ کہہ کے کہ سب انسان مٹی سے پیدا ہو گئے ہیں تو خاکی آگ کے مرتبہ و دا عادتہ سب خلق دے عیب تھی پاک کی تا اور ان کو خلق سے یہاں مراد تمام مخلوقات ہے صرف اشرف المخلوقات ہی نہیں صرف انسان ہی نہیں کہ ہر نوع کی جو تخلیق ہے رب کی اس سے بلند مرتبہ اس نے جو مخلوق پیدا کی وہ انسان ہے اور اس سے بھی آگے پھر جو احسن الخالقین ہے جو اس نے جو سب سے اشرف و عالی خلق کی وہ رسول مقبول سیدنا محمد مصطفی و عالی و اصحاب اور ان سے بہتر کوئی خلق پیدا ہی نہیں خاکی آخ کے مرتبہ ودا دیتا سب خلق دے عیب تھی پاک کی تا سرور ہوئے کہ ولیاں نبیاں دا کے حق دے آبو خاک کی تا سبحان اللہ یعنی تمام مخلوقات سے اشرف ہونے کے باوجود تمام نبیوں سے بلیوں سے شہداء سے صدقین سے ہر ہر شہر سے بلند ہیں لیکن اگے حق دے آبو خاک کی تا تو اپنے آپ کو یعنی اللہ کا غلام اپنے آپ کو عبد بنا کر اشعرد انہ محمد عبد یعنی عبد ہونا کتنا بڑا عزاز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شدوان محمد عبد و رسول عبد اس کا بندہ و رسول اس کا رسول اس کا دیجہ ہوا عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر بندہ اور ہوتا ہے اور اس کا بندہ بلکل ہی اور ہوتا ہے کرے امتی امتی روز محشر خوشی چھڑ کے جی غمناک کیتا بہت بلند بہت عالی یہ دیکھئے نات کے حوالے سے میں پھر سارا پڑھتا ہوں دوی نات دوی نات رسول مقبول والی جہند حق نزول لولا کیتا خاکی آگ کے مرتبہ ودا دتا سب خلق دے عیب تھی پاک کیتا سرور اللہ دیکھ رہے کہ کرے امتی امتی روز محشر یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول قیامت والے دن جبکہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا تو اللہ کے حضور جناب نبی اکرم فریاد کر رہے ہوں گے کہ امتی امتی اے اللہ میرے امتیوں کو بخش دے میرے امتیوں نے مجھے دیکھا نہیں اس کے باوجود انہوں نے مجھ پہ ایمان رکھا ان کو بخش دے یعنی رسول پاک اپنی حیات مبارکہ میں امتی امتی کے حوالے سے اس قدر غمناک باز رفعہ ہو جاتے تھے کہ صحابے کرام جو ساتھ بیٹھے وہ بیٹھتے تھے جو ساتھ موجود ہوتے تھے وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ یا رسول اللہ کہیں آپ اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈال لیں آپ اس قدر غمناک ہو جاتے ہیں تو یہ تو دنیاوی زندگی میں عالم تھا اب جب ایک شاعر اس کو ویجیولائز کرتا ہے تو جب وہ بتا رہا ہے کہ اس نات کیتا اچھ یہ نات تھی یہ اب حمد اور نات ہو گئی تو اس کے بعد جو بات ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست شکریہ موسیقی